تو دوستو آج ہمارے پاس ایک لاوہ کا فلپ فون ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاوہ کمپنی کا فون ہے یہ اور دوستو ابھی ہم آپ کو اس کی پروبلم کے بارے میں بتائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ لاوہ کمپنی کا فون ہے اور یہ فلپ یہ اس کا موڈل امبر ہے اور اس کی پروبلم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیک بٹن ہے اور یہ اولا بٹن ہے یہ دو بٹن اس میں برک نہیں کر رہے ہیں تو یہ ورکنگ کنڈیسن میں نہیں ہے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے اس کی پرابلم کو جو ہے سالوسن ہوگا تو چلیئے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر کے پتے کو نکال دیا ہے اور نکالنے کے بعد اس کے جو ہے مادر ووڈ کو بھی باہر نکالیں گے اس کے بعد کس طریقے سے پرابلم کا سالوسن ہوگا وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس میں کچھ ڈیٹیل سے سمجھائیں گے ہم آپ کو آپ کو بلکل دھیان پور بگ دیکھنا ہے آپ کو رکھ لیں گے گراؤنڈ پہ گراؤنڈ پہ رکھنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں بیچ والے پوائنٹ پہ ہم کو بیک والے بٹن کے بیچ والے پوائنٹ پہ کوئی بھی سپلائی جو ہے دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور سائیڈ میں سپلائی دیکھنے کو مل رہی ہے بیچ میں نہیں مل رہی ہے سائیڈ میں سپلائی دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل سیم کنڈیسن یہی اپ والے بٹن میں ہوگی بیچ میں کوئی سپلائی نہیں سائیڈ میں سپلائی مل رہی ہے تو اسی بجائے سے دوستو یہ ہمارے دو بٹن جو ہے اپ والا اور ویک کرنے والا بٹن جو ہے برک نہیں کر رہا ہے دوستو ہم کو یہاں پہ بیچ میں جو سپلائی نہیں مل رہی تو وہ سپلائی ہم کو ڈھونڈنا ہے اور یہاں پہ سپلائی آ جائے گی تو ہمارا برک جو ہے کرنے لگے گا تو کس طریقے سے اس کی سپلائی آئے گی وہ آپ سمجھیں گے تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو میں اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو اس لئے ویڈیو کو اسکپ بلکل ہی نہیں کریں یہ دو بٹن جو ہے کس طریقے سے ریپیئر کرنا ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے تو ویڈیو کو بلکل انتر تک دیکھئے گا اسٹیپ بسٹیپ آپ کو بتایا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو ہے بیچ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے بلکل بارک سا ہال جو ہے دیکھ رہا ہوگا تو یہ اگر ہال کو دیکھیں گے تو اس کے آرپار جو ہے ہال چھوٹا سا دیکھ رہا ہے تو اس کے آرپار آگے کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کا پوائنٹ جو ہے دکھائی دے گا جو ہال ہم نے پیچھے دکھایا ہے آپ کو اس کا پوائنٹ جو ہے یہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے بلکل یہ چھوٹا سا جو ہال دکھائی دے رہا ہے اس کو اگر اس سائٹ سے دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کا پوائنٹ جو ہے بن رہا ہے ٹھیک ہے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو اور دھیان سے دیکھنے کی بھی آواز سکتا ہے تو یہاں پہ اس کا پوائنٹ بن رہا ہے دوستو اور یہاں کی دوسری طرف کی بات کریں دوستو ہم تو دیکھیں گے آپ ہم نے یہاں پہ ایک سکرچ کیا ہوا ہے بارکسہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرچ کیا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو سکرچ کیا ہوا ہے یہاں آپ کا یہ والا ہم نے بتا دیا آپ کو یہاں سے اور یہ والا یہ دونوں ہم نے ہلکے سے سکرچ کیا ہوا ہیں تو ایک یہ فونٹ جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ سکرچ کیا ہوا ہے یہ جو ہے مینو وٹن جو ہوتا ہے اوکے والا اوپر کا ہے یہ تو اس کی بیچ والا فونٹ جو ہے یہاں ملنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کو سیدھا یہاں پہ ایک جمپر مار دینا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے جمپر یہاں بھی لگا سکتے ہیں تب بھی آپ کا ورگ جو ہے ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اگر لگائیں گے ہم تو اس سے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ تو اگر اوپر جمپر لگاتے ہیں یہاں پہ تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جلدی بٹن حرکت کرتے ہیں اس بجائے سے پیچھے سے ہی جمپر اس کا مار دیتے ہیں تو چلیے ہم جمپر جو ہے لگا دیتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو کو فاشٹ کر لیں گے تو جمپر ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا ویڈیو کو فاشٹ کرتے ہوئے اس کو جمپرنگ جلدی سے کر دیں گے اور کیونکہ دوستو ابھی جمپرنگ کرنے کے بعد دوستو آپ کو چیک بھی کرانا پڑے گا ہم کو تو دکھائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے ہم نے جمپرنگ کی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بلکل سی ایم جہاں پہ جہاں پہ ہم نے بتایا تھا تو وہاں پہ ہم نے ایک جمپر لگا دیا ہے اور دیکھیں آپ بلکل سٹیک جمپر لگا ہوا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے بتایا تھا اب والے بٹن کے بیچ والے پوائنٹ پہ یہ جمپر لگا ہوا ہے بیک سائٹ سے ٹھیک ہے تو یہ والا جمپر جو ہے لگا دیا ہے تو ابھی ہم کریں گے کیا دوستو کہ ٹیسٹ کر لیں گے اس میں والٹیج جو ہے ملنا اسٹارٹ ہویا ہے کی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ 613 والٹیج جو ہم کو مل رہا ہے یہ بلکل پرپیکٹ ہے تو ابھی ہم اس کو گھما کے بھی چیک کریں گے تو پہلے ہم یہ جو وائر ہے اس کو سٹیک سے اچھے سے بٹھال دیتے ہیں تاکہ یہاں وہاں نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو موڑ دیا ہے دیکھئے تو جمپر ہم نے لگا دیا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لگا سکتے تھے لیکن ہم نے سیدھا پیچھے سے ہی اس کو اٹیج کر دیا ہے تو اٹیج کرنے کے بعد دوستو ابھی آگے والے بٹن دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو بیچ میں ہمیں سپلائی جو ہے ملنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور بیک والے بٹن میں بھی سپلائی ہم کو ملنا اسٹارٹ ہو گیا ہے تو یعنی کہ ہماری جو ہے کنڈیسن جو ہوگی بیپ کی رینج دیکھو یہاں پہ مل رہی تو کنڈیسن یہ ہوگی دوستو کہ ہماری پروبلم کو جو ہے سالوسن ہو جائے گا تو چلیئے چیک کر لیتے ہیں ایک بار کہ کیا ہماری پروبلم کو سالوسن ہوگا ہے کہ نہیں تو چلیئے سب کچھ سپیکر بغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس کو اچھے سے سیٹ کر دیتے ہیں اور سپیکر بغیرہ سب کچھ لگا دیتے ہیں اس کے بعد سم کو بھی سیدھی سے لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے بیٹری لگائیں گے بیٹری لگانے کے بعد موبال چالو کر گئے ایک بار دیکھیں گے کیا ہماری جو بٹن کی پروبلم تھی وہ سالوسن ہوئی کہ نہیں دوستو تو موبال دیکھی ہمارا آن ہو گیا ہے دوستو یہ وہ موبال ہے جس کا ہم نے ڈسپلے کا جو ہے لائٹ بنایا تھا اگر وہ ویڈیو نہ دیکھو آپ نے تو ڈسپلے کی اس کی ڈسکریپسن پر لنک در لگا دیں گے ہم اس کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ بیگ بٹن ہمارا برک کر رہا ہے اب والا بٹن بھی برک کر رہا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکوی نہ بھولیں کیونکہ دوستو ہم آپ کے لئے ہمیسے اسی طرح کی ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک لئے نمسکار